وقت بھی کم ہے تو میں مڑھانا بھی نہیں چاہوں گا ابو جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ کوئی شوخ ہو جاؤں آپ کے سامنے یہ سب مجلسیں یہ بیانات یہ قرآن کے حوالے یہ احتمام ہے کس لیے آج تو یقیناً محرم کا چاند نمودار ہو گیا اب ہی ضبط کریں کہ مسائل بھی پڑھنا لیکن ایک خاص مسئلے کی طرف متوجہ کرنا کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جوانوں کا بزرگوں کا بھی جو یہ سمجھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا تو مقصل حیات عزاداری ہے ہم تو رونے کے لئے پیدا ہوں ہم تو ماتم کے لئے پیدا ہوں میں دست عدر جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ زاویہ نظر کو ذرا سا درست کرنے کی ضرورت ہے غور سے سنیے گا میں جتنا کہہ رہا ہوں جن الفاظ میں کہہ رہا ہوں انہی الفاظ میں یاد رکھئے گا رونا وسیلہ ہے مقصد نہیں ماتم وسیلہ ہے مقصد نہیں عزاداری بھی وسیلہ ہے مقصد نہیں اسی طرح جس طرح نماز بھی وسیلہ ہے مقصد نہیں روزہ بھی وسیلہ ہے مقصد نہیں حج وسیلہ ہے مقصد نہیں یہ تمام وسائل ہیں کس کے قرب ذات سمدی کے خدا کی رضا خدا کی خوشنودی خدا کی قربت مقصد یہ ہے مقصد ہے بندے کا خدا تک پہنچ جانا مقصد ہے گوہر مقصود خود ذات حق سمدی ہے پلب آپ کو اس کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی کی پلب نہیں اور ہمارے ہاں جس طرح نماز وسیلہ ہے یا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ صرف نماز پڑھیں اس لیے پیدا ہوئے ہیں نماز پڑھیں اور خدا کا قرب نصیب نہ ہو تو وہ نماز کس کام کی ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں یہ نماز پڑھتے ہیں اور قرب خدا نصیب نہیں ہوتا ہم نے دیکھے ہیں ماضی کی تاریخ میں بھی اور حال میں بھی دیکھ سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ مقصد ہے قرب ذات حق اور قرب ذات حق کے لیے بس ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے وقت تو بہت چاہیے یہ بات کہنے کے لیے جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں مگر سمیٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں اور وہ بھی اس لفظ کے حوالے سے جو لفظ آپ سب کو بہت پسند ہے اور افا کو صوفیہ کو عابدوں کو ظاہلوں کو متقیوں کو سب کو پسند ہے وہ کیا ہے محبت اور عشق محبت اور عشق یہ جو خدا کہتا ہے کہ زینت بھی اختیار کرو تو میرے لئے یہ میں نے ابھی کیا کہا تھا یہ غیرت حق کی آواز ہے غیرت عشق کی سب سے بڑی صفت ہے عشق غیور ہوتا ہے عشق اپنے معاشوق کے علاوہ کسی غیر کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے تبجھو ہے کاش یہ بات دلوں میں اتر جائے کاش میری آج کی گفتگو آپ حضرات کے کام آجائیں جو کچھ کیجئے خدا کی خاطر کیجئے اور جتنی بھی دور جا چکے ہوں جتنی بھی دور نکل گئے ہوں جتنے بھی گناہ کر لئے ہوں واپسی سے مایوس نہ ہوئی ہے مایوس نہ ہوئی ہے ہم ممبر پہ مایوس کرنے کے لئے نہیں آتے استغفار کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے شفاعت کا دروازہ بھی کھلا کتنی ہی باتیں آپ کر چکے ہوں کتنی ہی دور نکل چکے ہوں خدا تو ایک استغفراللہ میں راضی ہو جاتا ہے خدا کی قسم اللہ اب یہاں ٹھائر کہ ابھی وہ شوف مثال باقی ہے تو میں بہت عدب و احترام سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں بات عشق کی ہے محبت کی ہے یہ میرے ساتھ حقیقتا ہوا کہ ایک جوان نے اپنا درد دل میرے سامنے رکھا اپنا دکھڑا رویا وہی محبت کا مسئلہ مجھے فلان سے محبت ہو گئی تھی میری شادی نہیں ہو سکی وہ فلان نے مجھ سے محبت کی اور شادی نہیں ہو سکی یہ مسئلے ہیں زندگی کے مسئلے ہیں میں نے اسی وقت کو غنیمت جانا میں نے کہا پہلے ایک مسئلہ ہمیں بتا دو پھر دوسرا مسئلہ میں بتاؤں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں پہلے تمہیں کون ملا اور تم سے محبت کا اظہار پہلے کس نے کیا توجہ تم سے پہلے محبت کا اظہار کس نے کیا کہ کوئی تھا ایک فرد جس نے ٹوٹ کے مجھے چاہا اواقین مجھ سے محبت کرتا تھا یا کرتی تھی وہ فرد مجھے چاہنے والی فرد تھی وہ شخصیت مجھے چاہنے والی شخصیت تھی اس نے کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں مگر میں نے اسے قبول نہیں کیا اس لئے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا میں نے کہا پھر کیا ہوا کہ جس سے میں محبت کرتا تھا اس نے بے وفائی کی میں نے کہا یہ اقزامی جھوٹا ہے مغالطہ ہے مغالطہ ہے آپ کو محبت تھی اس سے اس نے محبت کا دم بھرا ہی نہیں تھا تو اگر اس نے آپ کی محبت قبول نہیں کی تو بے وفائی نہیں ہے بے وفائی کے مجرم آپ ہیں کہ جس نے آپ سے محبت کی اور انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایک جیسا مسئلہ ہے میں نے کہا ایک جیسا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے تو اب دوسری بات سمجھا دیتا ہوں آپ اتفاق سے قضیہ بڑا دلچسپ تھا میں نے کہا وہ جس نے پہلے آپ سے محبت کی تھی جب آپ دوسرے سے محبت کرتے رہے تو ہوا کیا پھر اس نے امی چھوڑ دی کہا نہیں اس نے کسی اور سے شادی نہیں کی چونکہ مجھ سے محبت تھی اس نے کسی اور سے شادی نہیں میں نے کہا اچھا اس آپ کے دوسرے معاشقے کے ناغام ہونے کے بعد اگر آپ اس کے پاس جا کے صرف ایک جملہ کہہ دیں غلطی میری تھی میں نے تمہاری محبت کی قدر نہیں کی میں تمہاری طرف واپس آنا چاہتا ہوں میں نے کہا قبول کرنے میں اسے دیر لگے گی جو منتظر ہے آپ کا جو آپ کا منتظر ہے جس نے آپ کے علاوہ کسی کو چاہا نہیں آپ کی جگہ کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی کہا نہیں فوراں معاملہ ہو جائے گا میں نے کہا تو یہ تیہے ہو جائے گا میں نے کہا جس نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہو